بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سرکارت و عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمنی لشان ہے عالم بنو یا متعلم بنو یا سامن بنو یا علم سے محبت کرنے والے بنو پانچویں نمبر والا نہ بننا وگر نہ ہلاک ہو جاؤ گے یعنی علم اور علماء سے نفرت کرنے والے بغض رکھنے والے اور عداوت رکھنے والے نہ بننا اور مولانا روم رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل کو پاک لوگوں کی طرف تان کرنے پر میل کر دیتا ہے ناظرین کرام آج میں آپ کے سامنے ایک اور رنگ میں آپ سے مخاطب ہوں ہو سکتا ہے کہ آج میری کچھ کفتگو سخت بھی ہو اور گرم بھی ہو لیکن میں پشکی آپ سے مذر چاہوں گا کیونکہ اکثر محبیف اللہ مجھے جانتے ہیں میرا نام محمد شاہد عمران جلالی ہے اور میں گندل برادری سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نے الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت سے اور حضرت کند علماء بحر العلوم معلم عاصر مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی چیرمین تاریخ لبے کیا رسول اللہ کی شفقتوں کے زیر سایہ 2018 والا جرنل الیکشن امیدوار برائے صبی اسمبلی کے لیے لڑا تھا لیکن کبھی بھی اس دنیاوی جہو جلال اور اس دنیاوی ذات پات اس برادری کو کبھی بھی ہم نے پیش نظر نہیں رکھا کیونکہ عزت تقریم حقیقی جہو جلال ان دنیاوی برادریوں کی اور عالی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے برگاہ میں عزت احترام تقریم اسی کی ہے ان اکراماکم عیند اللہ اتقاکم اللہ کی برگاہ میں عزت والا احترام والا وہی شخص ہے جو پریزگار ہے لیکن آج ایک ایسے مجھول و نصب حیوان ناطق کی ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس کی شکل سے اور جس کی فیس سے آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ دیمی نشائی شخص ہے جس میں وہ ایک عالم روانی کی ذات پر زبان درازی کر رہا تھا اور بوتان بازی سے کام لے رہا تھا میں اس مجھول و نصب حیوان ناطق کو جواب تو اسی کی زبان میں ہی دوں گا کیونکہ جیسا موہ ہو چپیڑ اور تھپڑ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن ناظرین کرام آپ کے لیے میں ایک حوالہ پیش کرتا چلوں کہ حضرت سیدنا عمرار بن موسیٰ منعقب احمد میں لکھتے ہیں کہ میں نے ابو العروق نامی شخص کو دیکھا فرماتے ہیں یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت سیدنا امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوڑے مارے تھے فرماتے ہیں وہ ابو العروق نامی شخص پنپالیس دنوں تک فورٹی فائیو ڈیز تک کتی کے طرح بھونگتا رہا بلاخر بھونگ پھونگ کر وہ واصل جہنم ہو گیا مر گیا کیونکہ جب فتن خلق قرآن چلا تو خلیفہ مامون نے عالم اسلام یہ اعلان کروایا کہ کلام اللہ کو مخلوق مانا جائے مخلوق تسلیم کیا جائے اس وقت کے جو درباری ملنہ تھے اور علمائے سو تھے انہوں نے اس خلیفہ کی آواز پہ لبی کا اور اس کی آنکے ساتھ آم ملاتے گئے لیکن قربان جائیں حضرت سیدنا امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالی آنو کی ذات پہ آپ تنہ تنہا میدان عمل میں ڈٹ گئے اور اپنے موقف پہ ڈٹ کر آپ نے فرمایا میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں کلام اللہ کو مخلوق تسلیم نہیں کر سکتا جس پہ آپ کو زدو کوپ کیا گیا لیکن آپ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے بلاخر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حق کو غالب کیا اور اللہ تعالی نے حق کو فتح تا فرمائی تو ناظرین کرام حضرت سیدنا امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالی آنو کا وہ محول وہ حالات سامنے رکھ لیجئے اور آج کے حالات بھی سامنے رکھ لیجئے کہ ایک طرف کرونا ویرس ہے دوسری طرف رفضیت کا پھیلتا ہوا ویرس ہے ایک جان لیوہ ہے دوسرا امان لیوہ ہے اور ان حالات میں مسلم حکمران بھی غیروں کی ہی بولی بولتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ویرس آ گیا ہے معاذ اللہ توافق کعبہ بند کر دیا جائے اور حجرِ اسود کو بھی سپریہ کیا جا رہا ہے وہ حجرِ اسود کے جو گناہوں کو چوس لیتا ہے اور معاذ اللہ مسجدِ نبوی شریف کو بھی بند کر دیا گیا اور پاکستان بھی بھی مساجد کو بند کر دیا گیا اور پھر علماء کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ بھی اعلان کر دے کہ مساجد بند ہو جانی چاہیے جماعت نہیں ہونی چاہیے ازان نہیں ہونی چاہیے اب ایسے حالات میں کون ہماری جان بچائے اور ہمارا ایمان بھی بچائے اللہ تبارک و تعالیٰ جللہ جلالہو نے ان حالات میں ایک ایسے مردِ کلندر کو یہ توفیق اور شرف و عزاز بخشا ہے جو ان حالات میں اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے اور اپنے اصلاف کی زندہ کو زندہ کر رہا ہے اور امتِ مسلمہ کے ضمیروں کو جھنجوڑ رہا ہے کہ تمہیں اپنے رب کی ذات پہ توقل اور یقین کامل رکھنا چاہیے احتیاط تدابیر کرنی چاہیے لیکن وہ تدبیر وہ احتیاط جو شریعت کے تحت ہو اب کہ جب حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں سینس یہ کہتی ہے کہ اس ویرس یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اور سینس کو مننا چاہیے جبکہ قرآن حدیث یہ کہتی ہے کہ نہیں جب تک تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اس نے زندہ رہنا ہے تو اس کو کوئی کرونا ویرس کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن جس کی زندگی ہی ختم ہو گئی ہے اور اس نے اس ویرس سے ہی مرنا ہے اب اس کو یہ کہنا کہ تم سینس کو تسلیم کرو اور سینس کی جو ریسرچ ہے اور ٹیکنالوجی کی جو ریسرچ ہے اس کو تسلیم کر لو اور پھر پولما بھی انہی کی طرح نگاتے نظر آ رہے ہیں مساجن من کر دی جائے ازانیں نہیں دی جائے گی کیونکہ سینس یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں پہ لوگ جمع ہوں گے یہ ویرس پھیلے گا اسے نقصان ہوگا انہی کی آواز پہ لبائی کہہ رہے ہیں اور انہی کی ہاں کے ساتھ حامل آ رہے ہیں ان کو قرآن سنت کے دلائل بھول گئے لیکن ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی جلال جلالہ نے ایک ایسے مرد کلندر مرد حر کو یہ شرف و عزاز اور یہ توفیق بخشی ہے جو ہماری جان بھی بچانا چاہتا ہے اور ہمارا ایمان بھی بچانا چاہتا ہے اور ان حالات میں اس نے قرآن سنت سے دلائل پیش کیے ہمارے ضمیروں کو اور امت مسلمہ کے ضمیروں کو جنجوڑتے ہوئے متنبع کیا کہ اپنے رب کی ذات پہ توقل اور یقین کامل رکھو اور سرکار دو عالم نور مجسم شفی معاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھو کہ لا عدوہ لا عدوہ لیکن ان علماء سو کو وہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ سینس نے یہ کہہ دیا سینس کی یہ تحقیقہ اور ریسرچ ہے ہم سینس کو مانتے ہیں لیکن وہ سینس جو قرآن سنت کے تحت ہو وہ سینس کی علوم اور وہ سینس کی تحقیق جو قرآن سنت سے ٹکرائے ہم اس کو جوتی کی نوپ پر رکھتی ہم اس کو کہا تسلیم کریں گے ان حالات میں اس مرد کلندر نے آواز حق بلند کی صداح حق بلند کی اور علم حق بلند کیا اور میدان عمر میں کھڑا ہے ڈٹ گیا ہے اور انشاءاللہ عزیز اللہ تعالی حق کو ہی فتح عطا فرمائے گا ناظرین و سامعین میں اس مجول و نسب بے نسلے بے حسبے اہوان ناتق کا نام بھی نہیں لینا چاہتا اور نہیں میں اس کا جواب دینا چاہتا تھا مال اس لیے کہ اس کے نام کے ساتھ گندل لکھا ہوا ہے تو میں اس مجول و نسب شخص کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت کندر نمہ دامت برقاتم العالیہ بھی گندل ہے اور میں بھی گندل ہوں اور وہ گندل وہ مقام و مرتبے کی بالک ہے جن کو بڑے بڑے گندل بھی سروٹ پیش کرتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم بھی جو ان کے خدام ہیں ہم بھی اس لیول کے گندل ہیں کہ تم جیسے بولے ڈوگی ہم نے اپنے ڈیروں پر بطور رخوانی کے لیے باندے ہوئے ہیں اور تم جیسے لوگوں کو ہم نے اپنے جروروں کو چارہ ڈالنے کے لیے درجلوں کے حساب سے اپنے ڈیروں پر ملازم رکھے ہوئے ہیں اور تم جیسے کو ہم اپنی جے میں رکھے پھرتے ہیں اور بطور ٹیشو استعمال کر کہ ہم کورے کرکڑ کی نظر کر دیتے ہیں اور دوبارہ اس پر تھوکتے بھی نہیں ہیں خبیص نفس انسان تجھے کیا ضرورت ہے ایک عالم ربانی کو ڈسکس کرنے کی اور اس کے قرآن سنت کے موقف کو زیر باس لانے کی تجھے تو گرمی سردی کا جو استنجا ہے اس کا فرق پتا نہیں ہے اور تم ایک عالم ربانی کے لیے ہاتھ سے اس طرح کی بکواسات کرتا ہے اور لگویات بکتا ہے تیری کیا حصیت ہے اصل میں قصور تیرا نہیں ہے بندر کیا جانے ادرک کا ذیکہ اصل میں ایک عالم ایک حافظ ایک کاری ایک شیخ الحدیث ایک مفسر قرآن کی شان اور عظمت اور فضیلت اسی کو پتا چل سکتی ہے جس کی رگوں میں حلال خون ہو جس کا نصب اور حسب پاک ہو یہ حلال خون کی اور عالی نصب اور پاک حسب ہونے کا اندازہ تو اسی سے لگایا جا سکتا ہے یہ شخص ایک عالم کے لحاظ سے کس طرح کی گفتگو کرتا ہے ناظرینی کرام اس جیسے درجنوں بولے ڈوگی اس سوسیٹی اور اس معاشرے میں ایمن کے اپنے گھر میں بھی ان کی صرف اور صرف اتنی وقت ہوتی ہے کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گاٹ کا گھر کے ڈوگی کی تو پھر بھی کم از کم کچھ نہ کچھ ویلیو ہوتی ہے کہ اس کو وہ وقت پہ کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں لیکن جو گلی کوچھے کا ڈوگی ہوتا ہے اس کی وہ بھی ویلیو نہیں ہوتی وہ کبھی کسی گلی کے کونے میں کھڑا اڈی کی انتظار میں ہوتا ہے اس کو اڈی ڈالتا ہے وہ دوسرے کونے میں چلا جاتا ہے اور وہاں اس کو پڑتی ہے وہ تیسرے کونے میں چلا جاتا ہے اور کبھی اس کو آگے سے چھترہ پڑتے ہیں تو اس شخص کی ویلیو وہ ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا اپنا گاٹ کا اپنا فیس تو شیشے میں دیکھ نشائیوں کی طرح تیرا چیرہ ہے شکل تیری نشائیوں کی طرح ہے اور شرم تجھے نہیں آرہی تو ایک عالمی ربانی کے لیاس ایک گفتگو کیس طرح کی کر رہا ہے اس لئے سامین و ناظرین تاریخ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ لبیق اسلام تاریخ سرات مستقیم انٹرنیشنل یا جو بھی کوئی سنی سیول عقیدہ کہ تجھے چھین کلمیں آتے ہیں یا تجھے اپنے باپ کا پتہ ہے